اسلام علیکم to all my lovely weavers کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ سب کے messages کا پیار کا اور میری recipes کو miss کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی پرزور فرمائش پہ I am back تو آج میں بنانے جارہی ہوں crispy fried wings اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے لے لیں گے ہم half kg wings آپ چاہیں تو wings without skin بھی لے سکتے ہیں میں with skin use کر رہی ہوں اب ہم مسالہ جات لے لیں گے 1 teaspoon لاغ مرچ 1 teaspoon تل half teaspoon کالی مرچ half teaspoon سپاید مرچ 1 teaspoon garlic powder half teaspoon crushed red chili نمک حسبیزائی کا یا 1 teaspoon اس کے بعد ایک باول میں ایک ایک لے لیں گے ایک میں ایک چمچ سپایٹ کرلیں ساتھ ایک چمچ سپایٹ کرلیں سالسس را سوس اٹ کرلیں تمام مسالہ جاتھ ایگ والے مکسچر میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی مسالہ ہم ونگز میں ایڈ کر لیں گے ونگز کو اچھے طریقے سے مسالے سے کوٹ کر لیں اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے ہارف این آور کے لیے رکھیں گے اب ہم کوٹنگ کے لیے چیزیں لے لیں گے سب سے پہلے ایک ٹی سپون نمک لے لیں گے ایک چھٹکی سوڈا لے لیں گے ہارف ٹی سپون گارلک پاورڈر لے لیں گے ون ٹیبل سپون کون فلور لے لیں گے ہارف ٹی سپون کرشڈ ریچ چلی ہارف ٹی سپون دل اور ایک پاو میدہ میدہ کو ایک پاورڈ میں ایٹ کریں گے اور تمام ڈرائی انگریڈنٹس اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ سب کی پرزور فرمائش پر چکن کی بہت ساری ریسپیز میں بنا بھی چکی ہوں اور مزید آنے والے وقت میں میں آپ کو اور بھی بنا کر دوں پکوڑا کی ریسپی اوپر سجیشنز میں آ رہی ہے جنہوں نے نہیں دیکھی ضرور جا کے وزٹ کریں اور ٹرائے کریں اب ہم آتے ہیں فائنل پوسیجئر کی درب ونگز کو ڈرائے مکسٹر میں کوٹ کریں گے میں چمٹے کی مدد سے کوٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن چمٹے کی مدد سے آپ کی کرسٹ بہت اچھے طریقے سے بنے گا یہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے میرے ساتھ چھیل کیجئے گا اور جنابی یہ کر دیا میں نے اس کی سپیٹ تیز اور ایک منٹ میں یہ سارا کام ہو گیا مزیدار سا کرسٹ بنانے کے لیے ہم اس کو دوسری دفعہ پھر سے کوٹ کریں گے آپ نے کرسٹ کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ایک پین میں آئل لے لیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ کرم کر لیں گے اب ہم آئل میں انسٹال دیں گے اور ان کو اچھے سر پرائے کر لیں گے ہم نے بہت اونچی آنچ پہ نہیں پرائے کرنا آنچ میڈیم رکھو ہے واو خوبصورت سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا اور یہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے ون مور بیجز ریڈی تو گو ان کو بھی ہم جلدی سے پرائے کر لیں گے اور جناب اب ہم ان کو بھی آل سے نکال لیتے ہیں تو مزیدار کرسپی فرائیڈ بنگ سٹیڈی ہو گئی ہے اس کو ہم کیچپ کی مدد سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ سب نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ دونٹ فرگیت تو سبسکرائب مائی چینل ہٹھ بیل آئیکن اور پریس دی لائک بٹن تھنکی سو مچ بہت زد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی